ملک و ذاکرین ملک و ذاکرین ملک و ذنب فارباد دھنیر آل محمد ازاد بلندر صلوار تبرکن صورت فاتحہ مائے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کے یومی دین ایہ کا نابد و ایہ کا نستہیں اہدن السراط المستقیم و سراط اللہزین انمتا لہم غیر المغذوب علیہم و الزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم نعود علی مظہر اللہ جائب تجدہون اللہ کافر نوائب قلے ہم من و غم من سینجلی بے عظمت کا یا اللہ ہو یا اللہ بے نبوت کا یا محمد یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ رحیم اللہ محمد و عالم محمد دواصلہ بانیان دے فرش عذابی چھایا قبول فرما بانیان دے مجلس عذاب کنال پتران بھرامان دے عباد و شاد فرما بانیان دے رزق مالج برکت اتا فرما این ذکر پاک کے جائیں جائیں جتنا حصہ ملائے مالک عجر عظیم اتا فرما این مجلس عذاب سواب آہو بقادہ سواب چاردہ معصومین علیہ السلام دے بارگائش پیش کرنے ہیں بسورت انام جو سواب واپس لوٹے بانیانے مجلس عذاب دے جتنے مرہومین ان مالک انہ دے نام اے عمال درد فرما رحیم اللہ محمد و عالم محمد دواصلہ جو بے اولاد اولاد نرینہ تا فرما جو بیمار ان شفائے کاملاتا فرما میرے والے صاحب نو تکلیف سیحت کاملاتا فرما رحیم اللہ جو تنگ داستین تنگ دستیاں دور فرما جو مکروز ان کرزوں ادا فرما پرفی تن دورے ہر شریف دیزت پردہ محفوظ فرما لکھاندیک کا دعا دعا بھی وڈیے آمین بھی وڈی ہونی چاہے دیے مالک سارے پردے علی امام دا جل ظہور فرما جل ظہور فرما الہی دعائیں ہماری قبول بے حق کے علی و بے حق کے بطول الہی دور کر دے ہمارے تمامی رنج و مہن بے حق کے صدقہ پانجتان اللہما صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد سلوات باواز بلند پڑو سارے مولتوں کو باد رکھے ابتدائے مجلس سے تھوڑی جین تکلیف کرو تھوڑا اگتے تھی ہوں سارے بچے نکے بیٹھن تھے ورنے پیچھاں بیٹھے ہو تھوڑا مجلس دا محول بنوانیے بسم اللہ حکومہ ہی میرے بھرامان دا آوانیو بھائی اگا آوانیو کوئی گال نہیں خیرے زاکر کچھ نہیں آدھے بندہ نیڑے بیٹھا ہوئے تھا زندگی در آدھو بسم اللہ سلوات سارے ملکے جب پڑو برامان دا حکومہ ہی حکوم دی تعمیل ہو گئی جناب دے چہران دے دیارت بھی تھی گئی مجبوری ہے میں بھرامان کنس ہے پاک ممبر تے کھڑا میں ترہے چار مجلس آگا بانکے پڑھنی ہے جلدی ہوں دیئے مقصوصی ہے این واسطے تک این گالوں میں کدہ ہی نہیں گھبرایا جو مجمع تھوڑا ہے یا زیادہ ہے کیونکہ میں مجمع واسطے کدہ ہی پڑھا ہی نہیں میں ہوں خاندان دا بندان جندے بارے بابیوری فرمیندر آنڈیاں پھر دوسی پاکستان کھل دا اشیان بابا نظر جھنڈی روادن پوتر نو لکھتی لوڑ نہیں بہتر ہوں میں تے خالص ہوں میں میں کہا ہی نہیں گھبرایا جو مجتہ بھی مجلس پڑھا اپنے بزرگان دے کلام تو ابتدا کریں آج ہی میرا دل لے میں اپنے بزرگان دے کلام تو ابتدا کریں بابیوری فرمیندر آنڈیاں کسراتو بے نیاز ہے مجلس حسین دی کسراتا دن دھیران کو کلاتا دن تھوڑا کو دھیران دی لوڑ نہیں میں پہلے آکے بہتر ہوں میں تے خالص ہوں میں کسراتو بے نیاز ہے مجلس حسین دی عرش بریندہ ناز ہے مجلس حسین دی ایمان دی نماز ہے مجلس حسین دی وحددہ گجڑا راز ہے مجلس حسین دی اپنے آنکو بھی بھلا کے جتاں دنیا رون دی ہے عرشاد رو کے دامانے اس یہاں پہ دھون دی ہے زندگی در آزہ ہوں نے بسم اللہ کرام بسم اللہ جڑا مجلس حسین دی اپنے گناہ ہمتی تختی صاف کریں سی نا جب بہر بیٹھا راسی لنگر دے تو وحد کیا بڑھنے زندگی در آزہ ہوں نے مولت واقع وستہ رکھے پیر ہو رہی پیر تکی شاہ صاحب میرے ودے بھائین اساں آئے ہیں تو ساڑی ٹھے کوئی چار سو بندہ لنگر دے بیٹھا تو انہیں چار سو چو سو ہی لگان دا تا مجلس دا بہت سر بھرم بڑھو ہیں جیہاں زندگی در آزہ ہوں نے صرف مجلس حسین یہ لنگر نہیں ذکر پاک بھی سننا چاہید ہے سننا چاہید ہے مولت واقع و بات رکھے بسیو کو جاداں انسان وضیت گھوک ستا آموت جدان سر جھل سی تا آخ کھل سی انسان وضیت گھوک ستا ساڑی سرے کی لمحے دی دبان پھرانا بندہ گھوک ستا پیسے ہیں گھوک او ستا پی آن دے جے کو ساد مارو تے نہ اٹھے تے بانج کے جے تک حلاو ناؤ بھائی جاگ تے کو نند رہی پئی ہے بابیوری فرمین جانے انسان وضیت گھوک ستا آموت جدان سر جھل سی تا آخ کھل سی پر مار پکھی اوڈ ویسی ایسا حالہ پکھی جڑا قید کھڑے پر مار پکھی اوڈ ویسی پنجرا خاک کبر ویچ رلسی تا آخ کھل سی اتھ قیدی قید کھزا دا ہیں او متن سمجھے میں آزاداں ٹردہ پھردہ وداں موٹر سیکل کاراں روڈ بزار نانا مود فرشتہ ترے نال نالے اتھ قیدی قید کھزا دا ہیں اگو باند بکا دی بلسی تا آخ کھل سی میزان عدل ویچ نظر جھنڈی راج جنس آمال دی تل سی تا آخ کھل سی زندگی در آدھا ہونے بسم اللہ کرام مولاد تو آکو واسد رکھ کیا بات ہے بھائی بہن سونا استقبال کی تا ایک باند بھی اپڑنا چا بزرگان دا پر میندین سہ آکھا نہ تھی گافل انچتا کھوٹ کرے ساں اوڈ پر ویساں او سہ دا کوئی ویسا نہیں سہ آکھا نہ تھی گافل پہلا پہلا سہا سہ آکھا نہ تھی گافل انچتا کھوٹ کرے ساں اوڈ پر ویساں زر آکھا جے ہی کسمت تاں دولت پیسے جن روزانہ پیٹی اجراک کے جھاتی پہنے جو پورے پہنے جا کوئی چاہتا نہیں گیا کٹھے کریں دے عمرہ گزر گئی ہے زر آکھا جے ہی کسمت تاں کفندہ ٹوٹا دے ساں تن کجویساں تری جے نمبر تے اولاد اولادہ کھا جے بہن کی تم تاں اوڈ جن دے واسطے بننے بھن بھنگتے کی دیو دے اولادہ کھا جے بہن کی تم تاں کپر تونی پچھوے ساں ہٹ گدرے ساں بابیور یاد نے انسان سوچا کاش میں نے تری نال پیار نہ کیتا ہوئے ہاں اے تری یہ بے وفاہن زندگی بھی دولت بھی اولادی میں نے تری نال پیار نہ کرہا کاش میں نے تری نال پیار نہ کرہا پھر دوسی پاکستان فرمیندان جو میں چوتھا کھڑا ہوسی نا مونڈا حلاؤ کے آکسی آکھیں نظر عمل ہر حال دے ویچ تیرے نال میں توڑنی بھیسان چھوڑ نہ بھیسان زندگی طرح آزو بنے مولا تو آپ کو بس دار رکھے بس میں اپنے ٹائم ایچ مجلس مکامنا جانا تقریباً آٹھ منٹ پڑھ گی دم تری منٹ میں پڑھنے آٹھ دار منٹ دیکھ بذرگندہ جملہ اندھے بعد ہک سیدھا تہک باندھ بس اتنی مجلس اچھا جیسے ہی زندگی در آزو انہیں ضرور کسیدھا تا پڑھ سا مولا دیشان دا مولا تو آپ کو بس دار رکھے حیدری زندگی در آزو انہیں سٹھ دکیہ نوز دی شاہی کون جڑھے اپنا دین بچا گئے بسے دو شیر والا انہیں تشریح کرنیے انہیں بعد کسیدہ پڑھنے سٹھ دکیہ نوز دی شاہی کون دکیہ نوز بادشاہ دا قصہ قرآن ہے چیئے صحابے کافدہ سٹھ دکیہ نوز دی شاہی کون جڑھے اپنا دین بچا گئے انہیں بندیاں ویچ ہیک کتیہ جنہ دیکر قرآن ہے چاہ گئے زندگی در آزو انہیں باپ وری فرمین دیان دھیر سارے خان پٹھان دو جے پاسے حسن کتہ جنہ دے جو سی بسم اللہ گرہ کتے دا نام بیدار جے قرآن ہے چاہ جنہ دا نام قطمیر ہے کتے دا نام قرآن ہے چاہ لکھا کھڑے قطمیر ہیک ہی بادشاہ دا وزیر اعظم ہے جنہ دا نام تملیخہ تملیخہ وزیر اعظم کتے دا نام قطمیر ہے انہیں بندیاں ویچ ہیک کتیہ جنہ دا ذیکر قرآن ہے چاہ آگے کام کیڑھا کیتے سا کیڑھا عمل جو کیتے سا جو اللہ کو آکھے میں تے کو جنہ تے جبھیجے سا جنہ دی فطرت دے ویچ بھونکنا ہائی کتے دی فطرت نا بھونکنا جنہ دی فطرت دے ویچ بھونکنا ہائی چوپ کر کے سائیں بچوا گئے تو کیر اون شخص تے لانت ہے جنہ تو کتے ہی باد ہی چاہ گئے ہیں زندگی در آدھا انہیں مولا تو اکو وزدہ رکھے بس یہ شیر دی تشریح تے انہیں باد کسیدہ قرآن دکیہ نوس بادشاہ دا کسیدہ بابریا دین دنیا دا آخری اہدہ کئی ملک دا بادشاہ ہونا این کلو اتے موتے یہ نا سین پٹواری ہوئے آدھے تسیل دار ہوا تسیل دار آدھے میں ایسی ہوا ایسی آدھے میں ڈیسی ہوا دنیا دے سارے اہدے مکوینن جڑویلے بندہ کئی ملک دا بادشاہ بنوائے دکیہ نوس تاکھتے بیٹھے سچیندہ بیٹھے آدھے بادشاہ تا میں ہاں کوئی ایک کلو وڈا اعلان کر رہا ہاں جو لوگ میری تعظیم کریں نا یہ تاکھتے بہے کہا کہا کہ میں بادشاہ ہون میں خدا ہاں ہون میں خدا ہاں میں کو سجدہ کرو جہالت دا داو رہا بندے سجدہ کن پہ گئے جہندہ اے وزیر اعظم تا ذکر کر گیا تملیخہ اے وزیر اعظم چونڈج کھڑائی ادھے یار یہ تا بندہ ہی کام دا نہیں یہ تا بندہ ہی کام دا نہیں تھے خدا ہی دعویٰ کی دی بیٹھے اندھے نالبہ وزیر بیٹھے ادھے ان اے خدا نہیں تملیخہ آدھے اے خدا نہیں وہاں تے خدا کاؤنے وہاں تے خدا ہوه جہنبغیر شامیان تمبودے ساتون دے شامیانہ لائے آسمان دا خدا ہوه جہنبغیرز فارس زمین بنایا ہے جہنبغیر آسمان بنائیں جہاں سمندر بنائیں جہاں چاند تارے بنائیں جڑا سورج ٹائم تے ابرین دے ٹائم تے لہین دے خدا ہوئے تو آدم ایک کوڑا ہے آدم ایک کوڑا ہے آدم ایک کو جان دے گولان جلوں آدم ایویں نہیں راتیں آوائے بہے کے سلا کرے سوں وات والی نار رل کے سچے خدا کو گولان جل سوں زندگی دراز ہونے بس میں مکندہ بھی انٹاممنٹ دے گا لے رات تھی گئی وزیر آگئے دروازے تے تملیخہ بہر آیا آدم تملیخہ آجلوں آدم اندھے راو اندھے رائے ہیں آدم اندھے رات دے گولان سفر کرنے ہیں سچے خدا کو گولانے ہیں تے اساں رات دے گولانے بندہ کے لئے سفر دے گولانے پیدا ہوئے تے خرچے دی لوڑ پوندیے خرچہ ہی میلے رات دے اساں چاہیے کوئی نہیں بہتے تملیخہ آدم ہے گھبراو نہیں اے میرے گھر دے بار ہوں جڑا باغ کھڑے ڈو چار اکڑا دا اے میرا نال اللہ حمسائیہ چار دفعہ ہے جو اے باغ ویچیں تا مائیں گھندا بلکہ این آکھاں بابیوری آدین تملی کھا کے میرا حمسائیہ مسلح وی جائی بیٹے جو کریں یہ مصیبہ تے چاوے اے باغ ویچیں آتے مائیں گھندا اللہ صحیح یہ جو ہمسائیہ کو لو ہی بچاوے جڑا کہیں دے مال تے دید رکھی ودا ہوئے جو اے ڈھکیجے ہاتھیں مائیں گھندا اللہ صحیح بچاوے جو ہمسائیہ کو لو بس صحیح ہمسائیہ کو سجایا مکندہ پیاں ٹائم تھوڑا ہے آدھے میرا باغ گھندائیں اے آدھے ضرور گھندائیں آدھے قیمت دا سا آدھے قیمت دے کھلو چوکھے پیسے پہن آدھے میں کھلو ترائیہ جو چار ہزار دینار درہم پہن باقی قیمت میں والا دے سا ہون موقع تے گھار نہیں پہ گلیندے باتے ہیں زندگی درہ آدھے نیجار بسم اللہ گران بس بری کی بسم اللہ زندگی درہ بس تو کو سمجھ آگئے مرے مقصد پورا ہو گیا باقی اوہ کولوانج کھلسوں جے کو گلیندے پہن ٹرپین ادھراد دا ویلا قرآن دی تفسیر کھڑا پڑ دا انہ دے پیرے مخمل دے کپڑا ہون دے رشمی انہاں جتیاں آخر وزیر ہیں وزیر آزمان اے رات کو ٹرین دیں چاڑ پئے دھوپ چڑی جتیاں ترٹ گئیاں پیرہ کو ریت لگی چھالے تھے چھالے زخمائیں تبدیل تھے گئے جون جون تکلیف وز دی گئی ہے عشق دی منزل وز دی گئی ہے زندگی درہ آزہ ہونے بھائی توجہ توجہ بھلے سو میں نال جون جون تکلیف وز دی گئی ہے عشق دی منزل وز دی گئی ہے دیں اٹھو پاریں دی آئے بارہ ہکدہ ٹائم تھے ریت تپیئے جڑے نال وزیر وزیان جڑتا نن گرمی ساویں نا آدھن زیار ساکو گرمی لگی ہے ساکو ترہے تان کی تا تملیخہ ساکاں ٹور نہیں سکتے ساکو پانی پلا تے ایتھا ہی پلا تا تا سا جلدیاں نتا سا نال نسے ویندے تملیخہ دے حجہ تمام کرن دا اے طریقہ نہیں توجہ میں بہن جلدی پیا کرنا حجہ تمام کرن دا اے طریقہ نہیں جتہاں کھڑے وے ایتھا ہوں ستارہ قدم جہاں اٹھارہ قدم میں نال ٹڑو اگودھا کو پانی پلے سا جے پانی مل پیا تا اگودھے جلسوں جڑا سا کو پانی نہیں پلا سکتا اوکو گولنا کی ہیں آئے 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 زندگی در آزا ہونے بسم اللہ کران زندگی در آزا ہونے تو روپین قرآن پیا دے ستارہ قدم ٹڑن تیبے دے چڑن اگو پروں ڈٹھانے ایک آجڑی ہے جڑا بھیدان شیڑی ودے تملی کا جتھے خوشت آئے آدھے بھیدان دا ہونے بکریاں دا ہونے تے نال آجڑی دا ہونے اگال دی دلیل ہے جو اتھا پانی ضرور ہو سی او توہ کو پانی پلاوا وزیرہ کو نال گھن کے آجڑی دے کولا ہے بھائی عرب سلام وعلیقہ سلام مسافر ہیں تس سے ہیں پانی پلا سکتے ہیں آجڑیا دے اینجنڈی تلے بہو میں دوارے واسطے پانی گھنانا آیا بابیوری فرمین دے نو جڑا آجڑی ترن نا ایڑ گھن کے نال پانی دا تھان ضرور رکھ دن کپڑے چھ ڈولا بدی ودائی ڈولا کڈیس بکری ڈودھییس والبائی والبائی جڑے ڈولا پور تھی گئے نا تے گھنائے مہمانہ دے کولا دے ہاں یار پیوو تملی کا جتھے یا دے کوئی ذات تہے جو سامنگیا پانی یہ دیتا کھیر ایسا ہائے 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 زندگی در آدھو بسم اللہ کرنہاں تجھے گھر کے ہائے دری میں قرآن دی تفسیر کھڑا پڑ دا ہوں میں گیا پانی اسے ایتا کھیر ایسا کوئی ایسی ذات تہے نا انہا کھیر پیتا ترہ مر گئی بابیوری فرمین دے ان شاید اللہ نے کھیر اپنے پیارے واسطے تاثیر رکھیے جو تسا پیوے ترہ مر ویں دیئے یہ سیرا اپتھین انہا کے بھائی جان آجڑی ساکو اجازت وہ آجڑی نا ایمیں نا منہ دیسا او جی میں تسا دیرے والا دیو سا دے ہی سیدہ حال بندہ مہمان جو آوے نا تو آجڑن سا ہی سا دے ہی سیدہ حال وہ آجڑے میں دے ہی سیدہ حال دیو آن دے کتھو پایو وین دے کڑے پایو تملیقہ آجڑے سا دے کوئر ٹائم تھوڑا ہے پچھو ساکو فوجاں باز شاہد ہیں گلینہ وجہ حسن اسا چوری نکھتے وجہ ہیں جھوٹے خدا کو چھوڑی وجہ ہیں سچے کو گلیندے وجہ ہیں کیا بات ہے یار زندگی درہ آدھونے بسم اللہ کرام ہاتھ ہو جے کر کے حیدری کوڑے کو علیہ و علی اللہ کوڑے کو چھوڑی وجہ ہیں سچے کو گلیندے وجہ ہیں بس آخر جملہ ہے باؤں سوڑا استقبال کی تی کوڑے کو چھوڑ کے سچے کو گلیندے وجہ ہیں آجڑی آدھے کوڑا کہوں نے تے سچا کہوں نے آسان پڑھا ہیں بجارتہ نہ بجھاؤ میں کوئی تفصیل دیسا ہو وہ آدم جڑھے تخت بیٹھے دکیہ نوس ہے بندہ آدھے میں خدا ہاں اے کوڑا ہے تے وہ آدھے سچا کہوں نے تملیقہ آدھے جائے آسمان بڑھائے جہیں زمین بڑھائیے جہیں دریاب بنائیں جہیں سمندر بنائیں جہیں سیش دے تارے بنائیں آجڑی چپ کر کے سن دائی رہا یا دھوڑی سمائے جان دی پہئے سچا ہو تو نہیں جہیں میں دہاں تے بکرہ بنائیں ہائی 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 زندگی ترہا father بی جار بسم اللہ کریں ہاں تجھے کر کے سچا ہو تو نہیں جہیں بھیدہ تے بکرہ بنائیں تملیقہ آدھے تے کوئی سمائے جا گئی بس وہ تو ہے جہیں جاندار چیز میں کرو کل ہے نہ مجھو میں کوئی نال کی دی جلو مائی توہر نال رول کے سچے خدا کو ملنے آج جنواتی میں کر اے بھیدہ حکل چھوڑ اے بھیدہ حکل چھوڑ ایہا نال نلائی ودے رہوں آج سارے نال جل آجڑی جٹھے آجے بندل سیانے لگ دے ہو گاہل سیانی نوے کی دی اے بھیدہ میں جا نہیں مجھے کلو امان تین کوئی خان صاحب دیئے کوئی بائے خان دیئے اے امان تین میں توہر نال رول کے سچے خدا کو گولن ٹرپواں تے اگو سچا خدا مل پوے تا آکھے امان تین رستے جرول آئیں میں دے ہو کیا کرانا ہے زندگی در آدھ ہو بھی جار بسم اللہ گرہاں امان تین رستے جرول کے میں دے ہو کیا کرانا ہے آجے ہیویں نا جلدہ پہلے میں بکریاں پوچھے سا وقت میں توہر نال جلد سا ہے امان تین ساں پر آیاں آجے توسا ہی تھے ہی باہو میں بکریاں پوچھا کے آیاں وزیراں دٹھے تملیخے دو آجے تملیخہ آئے بکریاں پوچھا وان ویسے گھار گھار ڈے سی ساو پنجھا بکری ہے ساکو فوجیں گولین دیاں ودن اسا مارے ویسوں تملیخہ اشارہ کر کے آجے اے بکریاں پوچھا وان ویسے اسا ٹور پوچھوں آجے زندگی در آدھ ہو انہیں آجے بکریاں پوچھا وان ویسے اسا ٹور پوچھوں قرآن دا کسہ کھڑا پڑھتا آپو نہیں آدھا کھڑا جی میں آجڑی بکریاں حکلین دا ودہ آئی اندھے دماغ جی خیال ہے آجے تو بکریاں پوچھا وان ویسے اے ٹور پوان تو کیا کرے تھے آئے 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 زندگی در آدھ ہو انہیں کیا بات ہے جار سمجھ آگئی یہ توہ کو آجے انہیں کوپا بند کر پیچھے وانی سوٹی جا کے وط والد آجے یار میں کتھا دے اتبار کوئی نہیں تملیقہ جٹھے وزیران دو آجے کوئی ایسی ذات ضرور ہے اصلا اتنا کال سوچیے اوٹھا دماغ جی پائیے میرے پاس ہے توجہ زاکران در آسن کوئی ایسی ذات ہے جڑی اصلا اتنا سوچیے اوٹھا دسا دیتی ہے آجے ناجڑی تے کچھ چھوڑ کے نئے وندے آجے نہیں پہلے تو آکو بدسا تو آکو پا بند کرے ساں بدسا تملیقہ آجے رسی چاہی ہو دیں آجے نہیں نہیں رسی نال نہیں بجھنا تو آکو قسم دا پا بند کرنے تملیقہ آجے کہیں دی کسم چھوڑے نئے آجے دی بیا کہیں دی کسم چھوڑے نئے جے کو گولین دے ودے ہو انہوں دی کسم چھو زندگی در آدھا ہونے جے کو گولین دے ودے ہو انہوں دی کسم چھو اساں چھوڑ کے نوے سو تملی خادر ساکو اللہ دی قصہ میں افصان جڑے خدا کو گلندے و دے ہیں اون دی قصہ میں چھوڑ کے نہیں ویندے آیا بکریں پوچھایا مقارب بکریں پوچھا کے واللہ آدھے آؤ یار جلو ستار میں قدم دے گئیں قرآن پیا دے پچھو قدمان دے خسکار تھے جب مڑ کے دیکھن تھا پچھو ایک کتہ پیا دے آدھے بکریں پوچھایا کتہ نہیں بدھی آیا آدھے بدھن دی لوڑ نہیں پوندی کتہ شریفان کو بار ہواں مل دیں دن کی درہا دا ہونے بس ملہ کر رہاں کتہ شریفان کو بار ہواں مل دیں بس مقاد چھوڑی میں آدھن یاری کو بدھا اندھی فطرہ تے چونک پوندے بھونک دے اے بھونک سی پچھو آنیا پین فوجان اے سامنے کوہ رکی میں پہاڑے سادھی نیا تے تھے اگار اچھ لک دے ہیں باندے ہیں تے پچھو فوجان ٹپ ویسن وط نکل کے لگے ویسن تے اے ہویا نال گھوڑے پھوجان ٹھونے سا اے بھونک بیا زندگی درہا دا ہونے بسم اللہ گرہاں اے بھونک بیا اچھا پکڑے ویسن اچھا مارے ویسن جتو آستے اللہ ایکو قرآن ذکر کیتے جو ایکو میں جنہ تے بھیجنے کتہ دا عمل دیکھی عمل کڑھا کیتے آدھن اے بھونک پوسی ایکو باد دھا آجڑی آدھے بدھین دے نیسے میں تجویز دے نا جڑی زمین دے کھڑے ہیں ایتھا ہوں پتھر چاہو سنگریزے یعنی کہ وٹے چاہو ایکو اتنا مرینے ہیں جو ایتھا ہی مار بنجھے نہ ہو سی نہ بھونک سی انہ پتھر چاہیں قرآن پیا دے انہ وٹے چاہیں چاہو کے ماران دا ارادہ کیتا نے کتہ پچھلے قدمے کھڑا تھی گئے فسی عربی زبان قرآن پیا دے فسی عربی زبان دیکھ گیا دے اوہ اپنے آدم آدم دے پتھروں میں تہا دے ناز لال کے اپنے سچے خدا کو گورن پیا وینہ اگر میڈی وجہ کلو تہا کو نقصان پہنچے کیا مارتہ کچھیں دیزا تے لانت کرا ہے زندگی درازہ ہونے بسم اللہ زندگی درازہ خدا کی درازہ سلواز سارے ملکے جا پڑو بس ڈو شیر کسی دے دے تو اندھے با ذکرِ مسائب سلواز جا پڑو سارے ملکے پھر بھی سلواز جا پڑو سارے ملکے خدا کو کر گئے راضی زندگی درازہ ہونے زندگی درازہ ہونے بسم اللہ میرے ڈادا استاد بابا غلام علی لنگا جڑا لکھ گئے نا خدا گواہ مرحن لگتی ہونے نا دے کلامتے بسم اللہ زندگی درازہ ہونے خدا کو کر گئے راضی محمد مصطفیہ والے خدا کو کر گئے راضی محمد مصطفیہ خدا کو کر گئے راضی محمد مصطفیہ والے محمد مصطفیہ والے محردہ زیب دینت مرتضہ دے مرتضہ والے زندگی درازہ ہونے زندگی درازہ ہونے بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ زندگی درازہ ہونے اللہ قرآن نے جو فرمائے یوم ندوک اللہ ناسم بے امام ہم ہر کہیں کو میں بروز ماشر اپنے اپنے امام دے نام تے ساد مریسان اپنے اپنے امام دے نام تے ساد مریسان بروز ماشر کیا سونا وے لہو سی جڑے وے لے نیدہ سی آوازہ سی جو اہلیہ لے اٹھیا ہو بسم اللہ زندگی درازہ ہونے مولویہ کھے جو امام دا بانا بندے ما کیا امم کیوں بھائی اوہ جناب ایسا دا جڑے نا اوہ ماں ہے بابا کوئی نہیں این واسطے اللہ پردہ رکھنے جو ایم ماں دے نا تے سرے سی بابیوری فرمین دے رانے ان جناب ایسا دا خیال تہی آتو جہن دی اولاد ابن آدم نا جہن دا پیو نا جہن دی ماں ہے بابیوری فرمین جناب بابا نا اٹھ سی بچڑے کڑے باغ دی مولی ہے بسم اللہ ایسا ہی بار ہو نکلو مجمج کہیں کو بندہ ماد نا گھن کے ساتھ اوہ فرانی دا پودرہ جو مو حالی چاٹنا مارے تھا تو آدھا وزہیں ماد نا دے بسم اللہ جہن سواب ہوئے بابیوری فرمین دے نا ہکٹولا ہو سی کالے کپڑے پائے ہو سین علم چاہ ہو سین حسین حسین کریں دے جناب تج پیوین دے ہو سین رکے سی کوئی نا بسم اللہ گرہ زندگی در آدم نے کچھ لوگ کٹھے تھی حیران تھی دے دے کھڑے ہو سین تے اپنے پیران دے کو لاؤ کے اکسن جڑے نکلے دنیا تے ودے ودے دعوے کیتے آوے جو اساں بیڑیاں تا رہی تے اساں فلاں کیتا ہن سارے مر گئے چپ کھڑے آپ ہی پریشان ہی تھا کوئی پریشان کیتی کھڑے ہو کوڑے پیر جڑے آنو جڑے مریدان کو جواب جیسے سن 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 باشر میں یہ کچھ لوگ مریدوں سے کہیں کہ ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے اکسن جائے تو کہاں جائیں کہ حق چھینہ تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہ ہی بی بی کھڑی ہے بشار دا دو جو کھوڑ تُو سی آر سو د دا مان چھو نا آس سن کم ک آ مات کون می آم مول دی ما وال زندگی در آدھ ہونے بسم اللہ کر آدھ مولا تو ہکو وست رکھے کیا بات حدیث پاک بس بس حدیث وست خوی سید شباب آل جنہ حسن تے حسین جوانا نے جنت دے سردار 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 کوئی گری بندہ نال آب آو وست تے اندھے کو لو پوچھے بھائی تو کون لو نا یا کسی محض لفقار خاند ریایہ بیٹھا سائیں جڑا کہیں دے رک بیج بیٹھا ہو جاگی ریج بیٹھا اندھا ریایہ آب پیرے سے بنا میں تے قدسان نبی سارے انہان دے جنت سارے ریا جنت سارے ریایہ نبی سارے سارے بیٹھ مخدار جنت چاہ تا پچھ دا وان تُو سید کربلا والے میں پیاد آتھ تک شام دے سفران دی بس اتنا ہی پڑنا میرے بعد شاہ سے بیٹھن میں بھی سفر کرنے تھکی ہوئی بسم اللہ کرنے زندگی درازہ انہیں تھکی ہوئی شام دے سفران دی دے آویر دن گری گئی سہجاد تُو تُو پوچھ کبرا دی پہ جان کریں دے بسم اللہ کران زندگی درازہ انہیں میں لگ کریں ببا میں لگ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ قرآن کیا بات ہے بسم اللہ قرآن زنگی دلاز سکیوئی شام دے سفران دی تے عبیرت نگاری گئی سجاد تو پچھ کے گبران دی پہچان کریں دی تھاک نئی بین سناؤں گل لکے ایک بار بھی را دیکھوں تے عیو والی والی آدھی رہیے ناراض نہ تھی میں پیو اکبر دا میں تو نکھڑ سکینا آدھی آئی تیرے سینے دتوید شام سمگے بسم اللہ قرآن کیا بات ہے زندگی دلاز ہوئی بسم اللہ قرآن بہن سوڑا اس سکبال کی تیرے اولا راز نہ تھی میں پیو اکبر دا میں تو نکھڑ تھا کینا تھک دا پہ تیرونجائی جونترائے محملاندی مہار بس ایک روبین کرنا ادھا باندھ بھی آپ پڑھنا بیمار دے ہاتھ راکے عیلی دی ہمت آلی دھی کربلا دے بنے دے آؤ گھڑی آدھی گھڑی مہاری بابے دے مدار کیڑی زندگی دلاز ہوئی تھاک نہیں ہاتھ نہ پیڑ کے پیو دے مدار تے گھڑنا ہے اممہ بھرادی کبر میری سین جلدی نال اٹھیں بھرادی کبر دے آئی پماندی الے پاسوں آؤ بیٹھئے حکل ماؤر کے آدھئے حسین میں جیندی والے سال دے اممہ نبھا کے جیندی والے کوئی بائی شام ہوئی آلیا حاضری کبر ہلی یہ آواز آلیا میرے نال وعدہ کر گئیا ہوئے جو تیرا خون چھپا نہ دے تھا تُو جو شام گئیا ہوئے میرا خون چھاپتا نہیں گیا بھین بھراؤ دی کبر دے مدھا مار تے روکے آدھی بیٹھئے تے دے قتل دی کل تاریخ ویروڑ تے مہیں گس نیتے لکھوئے اینج کہیں نہیں آنکھی آنا پتھار مارو جو آخے ریوی کہیں دے کہیں دے جائی بسم اللہ زندگی در آدھ اپنے بذر گھندہ لکھا مکائی کھڑا بھر آدھی کبر دے آ بیٹھی تے آدھی بیٹھی ہے حسین بھین وطن تے والا یہی کوئی بھائی شام ہوئے تا مہیں حاضرہ حیلی دے دی ہکل ماری کل سوم بھین جی میرے نالا اکبر دی ماں میرے نالا اسگر دی ماں میرے نال تھی میں بھرا دی کبر تے نوحا پڑ دیا میرے باپ اوری فرمین رنی تے دے کیا دی بیٹھی ہے شام دی کہتن آئی بے پردے سیاوے رون شام دی پردے سیاوے ماتم کر ماتم ماتم کر جنی آئی بے پردے سیاوے رون بھین حسین اکبر پاسے نال ستا ہوئی اصغر کو سینے تے سمائی ایلی دیدھیروں کے آدھے گھڑیے اپنے پتار تکول سمائی پتار تکول سمائی میں دے بچڑے کے ساتھ دفنائی میں باتم کرنا زندگی در آدھوئی بسم اللہ کرام ایلی دیدھیروں نے ایلی کے آدھے گھڑیے میں پتار تکول سمائی اپنے پتار تکول سمائی میں دے بچڑے کے ساتھ دفنائی میں دے بچڑے کے ساتھ دفنائی کوئی کبار نظار نہ آئی بے پردیس کبار نظار نہ آئی بے پردیس کبار حسین دی حلی یہ آواز یہ آلیا اپنے پتران دا پچھے ہی میں دے کوہے کا مانت جتی آئی میری چار سالان دی ماسو مال نئی والی میری سینڈ روکیا دی کھڑی سونا وے بیرون سر ور آلی سونا وے بیرون سر ور آلی سینڈ روکیا دی دے سم مانوالی سینڈ موتم مانوالی آیا شام دے بچڑے دفنائی بے پردیس دے سینڈ روکیا دی سونا وے بیرون سنڈ روکیا دی سونا وے بیرون سنڈ روکیا دی